اکھل صاحب یہ ابھی بہت پریمیچور ہوگا بہت ارلی ہوگا جس طرح سے کچھ دعوے ابھی ظاہر ہے آثنٹک رپورٹس کا ابھی انتظار کرنا چاہیے جس طرح سے کچھ ایران کے رپورٹر اس وقت سوشل میڈیا پر سوریز شیئر کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نے اس کو ہٹ کیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی سنگین الزام یہ ہو سکتا ہے اب اگر تو یہ درست ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور اگر اس میں نہیں ہے یہ اس الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑا ایک سیکریوٹی لیبز ایک لیک آف کمیونکیشن کا واقعہ ہو گئے رانم غشر صاحب نے بڑے تفصیل سے بات کی ہے اور جو انہوں نے تین ہی لیکاپٹر کا ذکر کیا ہے اب ظاہری بات ہے تین تو ایسا تنی ہوتا ہے کہ گھر سے روانہ ہو گیا ہے کہ چلو بھئی کراچی سے اسلام آج جاؤ خود ہی پہنچو یقیناً راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ان کے کار گاڑیا روڈ پیچھتی ہے نا تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ چائے کھانے پہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ تین ہی لیکاپٹر ساتوں ایک ریسٹ کر جائے باقی دو کو پتہ ہی نہیں چلا چودہ پندر گھنٹے لگے ان کو پتہ چلانے میں اور پھر جب ایران نے اس بات کو خفیہ رکھا کیونکہ آج صبح تک تو کوئی خبر نہیں تھی کہ لیکاپٹر گم ہو گیا یہ نہیں پتا کہ کدھر گم ہو گیا یعنی جو دو لیکاپٹر جا رہے تھے وہ جائے گی کسی اور صبح سے پروان کر رہے تھے یا ان کے ساتھ تچ چل رہے تھے یقیناً سیکورٹی کے وجہ سے تچ چل رہے ہوں گے جب تچ چلنے والے لیکاپٹر رہے جو رانہ صاحب فرما رہا ہے وہ تو اگر کوئی آسا ہو جاتا تو وہ تو دو تیر منٹ میں ان کے ساتھ نیچے اتر سکتے تھے اور آگ لگنے سے یا دوسری چیز کو ریسکیو کر سکتے تھے اور اس کی وجہ بھی یہی تھی اور یہ جو تیس سال پرانا بتا رہا ہے کہ امریکن رانہ صاحب بہتر بتائیں گے امریکن لیکاپٹر جو میڈیا بتا رہا ہے اس میں تو یہ میں ہی سمجھ رہوں اور دوسری بات رانہ صاحب یہ کہہ رہے کہ تیس سال پرانی لیکاپٹر کو کیوں استعمال کیا ہے کہ ہرے بھائی اگر پورے دنیا سے پابندی ہے اس کے اوپر تو وہ کیا کریں گے بچارے ٹرک میں تو نہیں جا سکتے ہیں کوئی جو چیز آویلیبل ہے اسی بھی جائیں گے اب جو آویلیبل چیز ہے اس آویلیبل چیز کو ڈونڈنے میں چودہ گھنڈے کیوں لگے چودہ گھنڈے کیوں لگے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ کنان کچھ تو ہے جو پردہ داری ہے اور جو ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ جو اسرائیل کا چل رہا ہے اور حالی میں جو اسرائیل نے ایران نے اٹیک بھی کیا ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ کوئی آسا مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ ضرور مجھے اسرائیل کا کوئی نکوئی سازش لگ رہا ہے اور ایران ابھی خاموش ہے میرے خالے میں وہ پورے شواہد اکٹے کرنے کے بعد ہی بتائے گا اور پھر دوسری بات ہے الیکاپٹر اگر سنگل بھی جا رہا ہوگا ایران صاحب تو تین بتا رہا ہے اگر اس سنگل بھی جا رہا تھا تو اس کی بقائدہ جو کنٹرول روم آئے ان کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اب کنٹرول روم سے رابطہ کم منت قطع ہو گیا تو زاری بات ہے وہ ایران بھی ان کو پتا چل گئے کہ یہاں تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد نہیں تھا تو یہ چودہ پندر گھنٹے کیوں لگے تو میں سمجھ رہو کہ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آتھا ہے یہ ضرور کوئی نہ کوئی نے اس کی جو اسرائیل کا کوئی آتھ ہے اس میں مجھے لگ رہے اور ایران اب خاموش ہے شاید وہ شوائد کٹے کر رہے